You are watching educational informative YouTube channel Care Center Medicine دوستو یوٹیوم آپ کا سواگت ہے آج آپ اس یوٹیوم میں جانیں گے سر کے بال اڑنا جھڑنا ٹوٹنا یا سر میں گنجاپن ہونا اس طرح کی پراؤلم میں جو میڈیسین ڈانٹر پرسکرائب کرتے ہیں ان میں سے ایک میڈیسین ہے مور 7.5 ٹوپیکل سولیشن یہ سولیشن آپ کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اس سولیشن کے کیا کا سائے ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں کیا کہ اس کی سافدھانیہ ہے کس طریقے سے لگا جاتا ہے کتنے دنوں تک لگا جا سکتا ہے اور کیا کہ اس کی سافدھانیہ ہے اور اس کے بارے ہی پور جان کر جانیں گے آپ اس یوٹیوم تو آپ یوٹیوم بڑھیں رہے ہیں لاش تک اور اس کی ایک بھی جان کاریمیس نہ کریں اور آگر بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو اس یوٹیوم پر پہلے بار ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر گھنٹر نیشان پیس کر لیں جس سے ہر آنوالی ہیلپو انفرمیٹ ویڈیوم آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو پھر بات کرتے ہیں اور دوستو ویڈیوم جب آپ کو پسند آئے تو آپ ویڈیوم کو لائک کرنا نہ بھولیں تو دوستو پھر بات کرتے ہیں مور 7.5 ٹاپیکل سولیوشن کی یہ سولیوشن منوکسیڈل 7.5 مولیکیول سے بنا ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی اوشدی ہے جو بالوں کو اگنے میں دوبارہ اگنے میں مدد کرتی ہے اور جو بالوں کی جڑے ہوتی ہیں ان میں بلیڈ کی سپلائی کو بہت اچھے سے کرتی ہے اور پوشک تک تو بالوں کی جڑوں تک پہن جاتے ہیں جس سے بال جڑنا ٹوٹنا گرنا یا گنجاپن سب دھیرے دھیرے سماپ تھونے لگتا ہے یہ 60 ml کی ایک چھوٹی چیشی ہے جس کا ایم آر پی 700 کچھ روپیز کے سمتنگ ہوتا ہے اور جو کمپنی اس کی منفرکچن کرتی ہے انٹرس فارمیسیٹی کا لیمیٹیٹ کمپنی اسے بناتی ہے اب بات کرتے ہیں یہ میڈیسین کس طرح سے یوز کی جاتی ہے کتنے دنوں تا یوز کر سکتے ہیں اس میڈیسین کو آپ اپنے بالوں کی جڑوں میں جہاں جہاں کے بال اڑھے ہوئے ہیں جہاں سے بال اڑھے ہیں ادھک سر کے بیچ کے بال ادھک اڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں اسے یوز کرنا ہے اور ایک ٹائم میں یعنی ایک دن میں آپ کو دو بار یوز کرنی ہے اور ایک ٹائم میں ایک ایمل سے ادھک یوز نہیں کرنی اور جب آپ اسے اپنے بالوں میں لگیں آپ سے ڈروپر کی سہتہ سے لگا سکتے ہیں فنگر کی سہتہ سے لگا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنا سر دھونا ہوتا ہے یعنی سر کو آپ کے صاف کرنا ہوتا ہے سر آپ دھولیں اور دھونے کے کم سے کم آدھا یا ایک گھنٹے کے بعد جب آپ کا سر بلکل سوک جائے اس کے بعد آپ اس سولیشن کو اس میں اپلائی کریں گے اور دھیرے دھیرے فنگر کی سہتہ سے انگلی کی سہتہ سے آپ اس سولیشن کو بالوں کے جڑوں تک پہنچائیں گے اس میں ایبزورپ کریں گے تو یہ آپ کو دن میں دوبار کرنا ہے آپ کو صبح اور شام یعنی دوبار کرنا ہے اور رات کو دھیان رکھیں رات کو سونے کے کم سے کم تین گھنٹے پہلے آپ اسے یوز کریں گے کیونکہ اسے لگانے سے نیند آ سکتی ہے تو آپ تین گھنٹے پہلے آپ اسے یوز کریں اور آپ جب اسے یوز کریں کم سے کم چار پانچ گھنٹے یا آپ اسے بارہ گھنٹے تک بھی آپ اسے سر میں لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ سر کو صاف کریں سر کو دھولیں تو یہ آپ کی جڑوں اس سے آپ کی بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی بالوں کی جڑوں میں جو بلٹ سپلائی ہوتے ہیں وہ بہت اچھے سے ہونے لگے گی اور جو پوشنٹ تک تو بالوں کی گروت کیلئے ہوتے ہیں جیسے ویٹائمن ای ہیں ویٹائمن سی مرینل سی سب آپ کی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائیں گے اور اس کے ساتھ ایک بہت خاص بات ایک دھیان رکھنی ہوتی ہے اس میں یہ دی آپ ساتھ میں ملٹی ویٹائمنس کوئی کیپسول یا کوئی ٹیبلٹس آپ لیتے رہیں تو اس کے لاب کئی گناہ بھڑی آتے ہیں کیونکہ جو آپ ملٹی ویٹائمنس لیں گے ملٹی ملینلس لیں گے وہ سب پوشک تک تک ہوتے ہیں وہ آپ کے شریع میں اچھا بلڈ بنائیں گے اور بلڈ کی سپلائی بھی اچھا ہوگی اور وہ بلڈ کی سپلائی آپ کے بالوں تک پہنچے گی اور جب بلڈ سپلائی اچھے تک پہنچے گی تو اس میں اکسیجن بھی بلڈ کو تھرو ہی بوڈی کے ہر کوشکہ میں ہر سیالیں پہنچتے تو بالوں کے جڑوں میں بھی تو یہ بالوں کی گروت کو بہت اچھا کر دے گا اور جو بال ٹوٹتے ہیں جھڑتے ہیں اس کی سب کی پرابلم بلکل سول ہو جائے گی اور اس سے میڈیسین کو اس سولیشن کو لگانے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جیسے سر میں درد ہونا یا ہلکی سوجن آنا یا گھبرہات ہونا یہ سب اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کومن سائیڈ ایفیکٹس ہیں جب یہ ایک یا دو دن تک بنے لیں سباہ ٹھیک ہو جائے گا یعنی کوئی سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ پریشان کرنے والا تو اپنے ڈاکٹر سے بتائیں جب آپ اسے یوز کر لیں آٹھ دن دس دن پندرہ دن تو آپ کے بال اور تیزی سے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں اس سے ڈرنے کی کوئی بھی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ جو پرانے بال ہیں جن کے جڑے کمزور ہو چکی ہیں وہ بال جھڑیں گے جب نیچے سے نئے بال نکل کر آئیں گے تو جو اوپر کے جو بال ہیں جن کی سٹیج ہوتی ہے تین سٹیج ہوتی ہیں جو لاشکی ہوتی ہے سر کے پرت کے اس نین کے نیچے بلکل وہاں جو بال ہوتے ہیں وہ سب جھڑنے والے بال ہوتے ہیں اور وہ بال جھڑ جائیں گے جو نئے بال نیچے سے نکل کر آئیں گے تو وہاں بالو گیروت ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے جہاں پر گنجہ پن ہے جہاں بال ٹوٹ رہے ہیں وہاں پر نئے بال آنے لگیں گے اور بالو کو ٹوٹنا بلکل سماپت ہو جائے گا اور اس میڈیسین کو کم سے کم چھے ماہ تک تو یوز کرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ بال بڑھنے میں ٹائم لگتا ہے تو چھے ماہ سے آٹھ ماہ آپ اسے یوز کریں گے آپ دیکھیں گے پہلے ہی ماہ سے آپ کو اس میں فرق لگنا اس کے آپ دیکھیں گے لاب ملنا آپ کو شروع ہو جائے گا پہلے ماہ سے ہی تو آپ جب آپ کو لاب ملنا شروع ہو جائے تو آپ اسے آگے بھی لگاتے رہیں ٹائم لگتا ہے اور اسے رکھنے کا جو اسٹور کرنے کا طریقہ ہے اسے آپ ڈائریکٹلی سن کونٹیکٹ میں نہ رکھیں جب آپ اپنے سر میں اس سولیوشن کو اپلائی کریں تو آپ کو اپنا سر بھی ڈائریکٹلی سن کونٹیکٹ سے دھوپ سے بچانا ہوگا اور اسے دھوپ میں نہیں رکھنا ہوگا یا آپ اسے گرمی میں نہیں رکھ سکتے ہیں اسے آپ فریج میں رکھیں بل اسے فریج نہ کریں بہت آپ اسے فریجر میں رکھ سکتے ہیں جس سے ایک خرام نہ ہو بچے پہنچتے سے دور رکھیں تو یہ تھی جانکاری مور سین پائیف پائنٹ سین پائنٹ فائف ٹاپیکل سولیوشن کی جانکاری کیسے لگی آپ کو مجھے آپ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو آپ کو پہنے دے ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ چاہتے ہیں سرک جانکاری آپ کو ڈیلی ملتے رہے تو آپ چینلل کو سبسکر کریں پیسکر کریں جس سے حرانوالی ہیلپن ہون میری دوری آپ کو سبسکر پہلے ملتے ہو تو یوڈیو میں لائکتے ہو رہنے کے لئے آپ کو دنیواز ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں کسی نائی اور اچھے جائیں تینکیو فرنڈز